آپ لیبر ہیں میسن ہیں آپ ویلڈر ہیں آپ کارپینٹر ہیں اگر آپ کا تعلق کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ہے اور آپ کے لیے ایک اچھی اپورچونٹی ہو سکتی ہے کیونکہ کنیڈا کو لوگ کیوں پرفر کرتے ہیں پی آر کا راؤٹ ظاہر ہے ایزی ہلو این اسلام علیکم پاجیز اینڈ باجیز تو اڈاپنا میزبان علی جنت all the way from کنیڈا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اچھی خبریں ہیں بیسکلی دو بڑی اچھی خبریں ہیں خوش خبری ہے ایک تو یہاں پر جو مسلمان مقیم ہیں مسلم کمیونٹی کے لیے ان کے لیے بڑی اچھی خبر انانس کی گئی ہے کینیڈا کی گرمنٹ گیانیب سے اور اس کے بعد دوسری اچھی خبر ہے کنسٹرکشن انڈیسٹری کے حوالے سے کنسٹرکشن سے ظاہر ہے بہت سارے شعبے وابستہ ہوتے ہیں جسا کہ عمران خان کہا کرتے تھے جب وہ وزیراعظم تھے کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس سے چالیس سنتیں جڑی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے بھی چونکہ حال ہی میں جو بجٹ پیش کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے فڈرال گورنمنٹ کی جانب سے سولہ اپریل دوہزار چوبیس کو اس میں جو بجٹ ڈاکیمنٹ ہے اس میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چلوں اور پہلے بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کنسٹرکشن انڈیسٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ کنسٹرکشن سے متعلق ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں کینڈانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے زارے کنسٹرکشن میں آپ لیبر ہیں میسن ہیں آپ ویلڈر ہیں آپ کارپینٹر ہیں تو زارے کنسٹرکشن میں اگر ایک گھر تعمیر ہوتا تو اس میں بہت ساری ورک فوس چاہیے ہوتی ہے تو ایسے میں جو بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے بجٹ بجٹ دوکیمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ بجٹ میں مور دن ایٹ ملین یہ رقم مختص کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے گھر تعمیر کیے جائیں گے یہاں پر کیونکہ ہاؤزنگ کرائیسس جو ریسنٹلی جس نے سر اٹھایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اگدم لوگ آگے زیادہ لوگ آگے کینڈا میں اور کیونکہ جو گھر بنے ہوئے ہیں جو سٹرکشن بنا ہوا ہے وہ تو آلڈی ہے لیکن اگدم سے تو گھر نہیں بنائے جا سکتے اور کیونکہ کینڈا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے لینڈ بہت زیادہ ہے لیکن عبادی کم ہے اور جو گھروں کا جو سٹرکچر ہے جو تعمیر کی جاتے ہیں اس حوالے سے بھی ایک پلاننگ کی گئی ہے یہ دونوں جو خبریں ہیں یہ جب آپ جان پائیں گے زیادہ ہے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ کینڈین گورنمنٹ جو بھی کام کرتی ہے پلاننگ کے مطابق کام کرتی ہے اور جو پرابلمز ہیں جو ایشیوز ہیں جو کرائیس ہیں ان کو اڈریس بھی کیا جاتا ہے اور انہیں اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا سب سے پہلے ہاؤزنگ سے مطالق ہم بات کرتے ہیں اور چونکہ کنسٹرکشن سے مطال ادازہ رقم مختص کی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سال بیس سو اکتیس تک یعنی اگلے چھ سالوں میں جو گھر تعمیر کے جائیں گے 3.9 ملین گھر تعمیر کے جائیں گے یعنی کہ 49 لاکھ یہ بنتے ہیں اور اس سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہر سال یعنی دوزہ چوبیس سے لے کر اکتیس تک چھ سال بنتے ہیں تو ہر سال تقریبا ساڑھے چھے لاکھ گھر تعمیر کیے جائیں گے تو ایک خوشائند بات ہے اس سے ظاہر ہے باقی بہت سارے لوگ تعمیر کا روزگار وابستہ ہوگا اور کرنیڈا کے اندر جو لوگ موجود ہیں کنسٹرکشن کی فیل سے جن کا تعلق ہے اور جو کرنیڈا آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی پیش رفت ہے اور یہ چھ سالوں کے بارے بتایا گیا ہے یہ پلیننگ بتائی گئی ہے تو اگر آپ کا تعلق کنسٹرکشن کی فیل سے ہے اور آپ کے لیے ایک اچھی اپوچونٹی ہو سکتی ہے کیونکہ کرنیڈا کو لوگ کیوں پرفر کرتے ہیں کرنیڈا کو اس لیے پرفر کرتے ہیں کہ یہاں پر جو پرمنٹ ریزیڈنسی پی آر کا راؤٹ زائرہ ایزی ہے یہاں پر آپ کو سٹیٹس مل جاتا ہے پی آر مل جاتی ہے اور اس کے بعد آپ سٹیزنشپ لے لیتے ہیں باقی مبالک کی نسبت لیکن اس کے ساتھ ساتھ زائرہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن سے متعلق تو آپ اسی فیل سے آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ کے ایجوگیشن ہے نالج ہے تو آپ کے لیے اچھا ماں کا آگے آپ کو مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں حلال مارگیج کے حوالے سے چ کیونکہ انٹرسٹ فری اب مارگیج متعارف کرائے جائے گی یہاں پر جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے لیے اسے یہ بھی انتظار لگائیے کہ جو مسلم کمیونٹی کے جو مسائل ہیں یا جو بھی باقی کمیونٹیز یہاں پر موجود ہیں تو ایسے میں گورنمنٹ کو اسی کا اندازہ ہے کہ انہیں کس طرح کے مسائل درپیش ہیں اور ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اگر آپ گھر لیتے ہیں آپ بینک کے ذریعے لیتے ہیں یہاں نہیں آپ اپنے بیک ہوم لیتے ہیں ان جو بہت سارے اس پہ آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں جو ہم مسلم لوگ ہیں کمیونٹی سے جو تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس چیز کو جائز ظاہرہ نہیں سمجھتے گورنمنٹ کی جانب سے بجٹ ڈاکومنٹ میں حلال مارگیج کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر انٹرسٹ فری مارگیج دی جائے گی تاکہ جو مسلمان یہاں پر آباد ہیں مسلم کمیونٹی وہ بہ آسانی گھر لے سکے ہیں بیک ہوم تو زیر اس پہ آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے تو اب یہاں پر انٹرسٹ فری مارگیج متعرف کرائی جائے گی بجٹ ڈاکومنٹ میں اس حوالے سے بتایا گیا ہے اور فیڈرل کورنمنٹ جو زائرہ سرویس پروائیڈرز ہیں ان سے کانسلٹنگ کے بعد زائرہ اس حوالے سے کوئی لاحمل ترتیب دیا جائے گا اور اس پر آگے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو فال میں جو اکنومک سٹیٹمنٹ ہوگی اس میں مزید صورتحال مزید واضح ہوگی اور یہ بھی اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی لوگ ہیں جن کو مسائل کا سامنا ہے اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی گورنمنٹ سوچتی ہے اور یہ گورنمنٹ سارا پلاننگ سے چلتی ہے تو خیر حلال مارگیج متعرف کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ یہاں پر جو ہم مسلم لوگ ہیں بعض لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ بینک کے ذریعے گھر لیں گے وہ ساری زندگی رنٹ پہ ہی گزارنا پسند کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بیک ہوم میں اگر آپ گھر لیتے ہیں تو آپ کو اس پر بینک کے ذریعے انٹرسٹ دینا پڑتا ہے تو اب حکومت یہ جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو تحفظات ہیں وہ نہیں لیتے تو ان کے لیے بھی حلال مارگیج متعرف کرائے جائے تاکہ ان کو انٹرسٹ نہ دینا پڑے کیونکہ زیارہ ہاؤزنگ کرائیسز یہاں پر یہ بڑے ہیں زیارہ لوگ جہاں پر آئے رنٹ ہائی ہو گئے اور گھروں کی قیمتیں ڈبل ہو گئی اگر ایک گھر اگر لٹسے چار لاکہ ملتا ہے تین لاکہ ملتا ہے تو اس کی قیمت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی تقریب ڈبل ہو گئی ہے تو اس چیز کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے زیارہ وزید گھر بنائے جائیں گے اور ایک سال میں اگر سے چھے چھے لاکھ گھر بنیں گے اور اس سے بھی اس چیز کو کاؤنٹر کیا جائے گا اور خاص کر کے مسلمانوں کے لیے مسلم کمیلٹی کے لیے بھی یہ تھوڑی آسانی ہوگی جو لوگ گھر نہیں لے رہے تھے ان کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ آسانی سے اپنا گھر آن کر سکے اپنے گھر کے مالک بن سکے اور لیٹس اگر چھے لاکھ کا گھر ہے ی وہ چھے لاکھ ہی انہیں دینا پڑے اس طرح سے انٹرس نہ دینا پڑے اور باقی جاتی تو آپ ان کو دینا پڑیں گے جو اپلائے ہوں گے لیکن ایٹی میٹلی جو انٹرسٹ ہے وہ ان کو نہیں دینا پڑے گا تو یہ دو اچھی خبریں ہیں اور مسلم کمیلٹی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کنسٹرکشن کے فیل سے آپ کا تعلق ہے تو ضرور اس حوالے سے آپ اپنی ریکوارمنٹس کو پورا کرے تیاری کیجئے اور پریپیشن کے ساتھ اگر آپ کنے ڈانا چاہتے ہیں آگے فیوچر میں تو آپ کے لیے بھی بہتر ہو سکتا ہے تو اگر آپ کا تعلق کنسٹرکشن کی فیل سے ہے اور آپ کنے ڈانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک اچھا ماہ کا ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اور نیکس ویڈیو کی اس ٹاپک پہ ہو وہ ٹاپک بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں ریکمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر یوٹیوب پر آپ پہلی بار ہیں تو کائنڈلی ی پیج کو لائک کیجئے گا ٹک ٹاک پہ بھی آپ مجھ جوائن کر رہے ہیں آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تل دن میرا اور آپ کا اللہ مالک